اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ بیل آئکان کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سو امید ہے سارے تسیہ کڑیاں دیں منڈے ٹھیک ہوگے کنسپٹس آف کیمسٹری کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آرڈر آف ایک کیمیکل رییکشن کافی امپورٹن ٹاپک ہے اور پورا لیکچر دیکھوگے تو ایک ایک چیز کلیر ہو جائے گی ڈیفینیشن بھی ہم دیکھیں گے اور اگزیمپلز بھی دیکھیں گے اور کیسے آرڈر کلکولیٹ کیا جاتا ہے کیسے ریڈ لاؤ لکھا جاتا ہے یا ریڈ ایکویجن جس کو آپ بولتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج کی لیکچر میں دیکھیں گے بیسیکلی تو یہ فرسٹ ویر کی کیمسٹری کا ٹاپک ہے سو اینی ہاؤ جڑے جڑے بھی لوگ تک نہ چاند دینے اور تک سک دینے اب سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کیمیکل رییکشن کیا ہوتا ہے تو کیمیکل رییکشن کو کچھ آپ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہو کہ ایک کیمیکل رییکشن is a process یہ ایک ایسا process ہوتا ہے in which one or more substances جن میں جس process میں ایک یا ایک سے زیادہ substances جن کو آپ reactants بولتے ہیں are converted to one or more different substances known as products جو basically ایک یا ایک سے زیادہ different substances میں convert ہو رہے ہوتے ہیں جن کو آپ products بولتے ہیں دوبارہ سے سمجھ لیجئے کہ ایک کیمیکل رییکشن جو ہے وہ ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں reactants جو ہے وہ products میں convert ہو رہے ہوتے ہیں means کہ ایک یا ایک سے زیادہ substances نئے substances میں convert ہو رہے ہوتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ تو اس process کو اس reaction کو آپ کیا بولتے ہیں chemical reaction بولتے ہیں for example یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے یہ ایک chemical equation write کی formation of water کی جس میں hydrogen کے دو مولز اور oxygen کا ایک مول react کر کے دو مولز of water بنا رہا ہے جو کہ ایک balanced chemical equation ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو hydrogen اور oxygen ہیں یہ reactants ہیں کیونکہ یہ react کر رہے ہیں باقی یہاں پہ product ایک ہی بن رہا ہے جو کہ basically water ہے ٹھیک ہے تو یہ chemical reaction کی آپ کو سمجھ جا گئی ہوگی تو بھائی اب ہم define کر لیتے ہیں basically order of a chemical reaction کو تیک کوئی بھی chemical reaction ہے اس کے order کو آپ کیسے define کرتے ہو دیکھ لیتے ہیں جی the order of a chemical reaction کوئی بھی chemical reaction ہے اس کا order is defined as کچھ آپ اس طرح سے define کرتے ہو the sum of the powers of the concentration of the reactants reactants کی concentration کی powers کو آپ نے add کر دینا ہے ان کا sum لے لینا ہے کونسی concentration reactants کی اور ان کی powers کو آپ نے add کرنا ہے in the rate equation rate equation میں موجود reactants کی concentrations کی جو powers ہوتی ہیں ان کا آپ نے sum لے لینا ہے ٹھیک ہے اس particular chemical reaction کے لیے so that sum will be the order of a chemical reaction وہ جو آپ کو value ملے گی نا rate equation میں موجود reactants کی concentrations کی powers کو add کرنے کے بعد sum کرنے کے بعد جو value ملے گی that will be the order of that particular chemical reaction وہی بیسیکلی اس chemical reaction کا order ہوگا ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ آئی definition کی تو ابھی ہم example پہ چلتے ہیں clear ہو جائے گا پھر بھی نہیں سمجھ آئے گی پھر اس کے بعد ایک اور example دیکھ لیں گے پھر میں نے یقین ہے تو انوچنگی طرح clear ہو جائے گا order of a chemical reaction ٹھیک ہے so ہم یہاں پہ ایک جنرل سا chemical reaction لیتے ہیں جس میں a اور b دو reactants ہیں یہ جو small a بھی لکھا ہوا ہے these are the coefficients of these reactants یا جن کو آپ number of moles بولتے ہو اسی طرح سے c اور d دو products ہیں اس chemical reaction میں اور یہ small c d جو coefficients ہیں یہ basically moles represent کرتے ہیں ان products کے ٹھیک ہے so اب یہ کوئی بھی general chemical reaction ہے order calculate کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس chemical reaction کے لیے rate equation لکھنی ہوتی ہے یا جس کو آپ rate law بولتے ہو وہ کیسے لکھتے ہیں وہ کچھ آپ ایسے لکھتے ہو جتنے بھی reactants ہوتے ہیں ان کی concentrations کو آپ proportional کرتے ہو with the rate ٹھیک ہے rate basically کیا ہوتا ہے rate ہوتی ہے ایک chemical reaction کی speed ٹھیک ہے کہ کس speed سے کوئی بھی ایک chemical reaction ہو رہا ہے so آپ نے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا کہ rate is directly proportional to the concentration of the reactants یہ کیا ہے یا to the product of the concentration of the reactants directly یا universally کا word نہیں use کرنا آپ نے اس کو کچھ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ rate is proportional to the product of the concentration of the reactants اب یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس دو reactants ہیں a اور b so ہم نے ان کی concentration کا product لے لیا ٹھیک ہے مطلب multiply کروا دیا concentration کیسے لئے ہم نے یہ جو square brackets نظر آ رہی ہیں نا آپ کو ٹھیک ہے تو chemistry میں ان square brackets کا مطلب ہوتا ہے active mass concentration amount ٹھیک ہے تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی and what are these powers x and y اچھا اب یہاں پہ میں یہ clear کر دوں کہ یہ جو powers ہوتی ہیں نا یہ یہ coefficients نہیں ہوتے یہ number of moles نہیں ہوتے مطلب یہ a اور b نہیں لکھنا اپنے power میں ٹھیک ہے reactant کی کوئی power میں نے اپنے پاس سے suppose کروالی کیا x ہے b کی power میں نے اپنے پاس سے suppose کروالی y ہے کیوں کیونکہ یہ جو powers ہوتی ہیں نا rate equation میں rate law میں reactants کی concentration کی جو یہ powers ہوتی ہیں ان کی value آپ کو equation دیکھ کر نہیں پتا لگتی ان کی value آپ کو experimentally پتا لگتی ہے experimentally calculate کرتے ہو آپ اس کو ٹھیک ہو گیا sign of proportionality ختم کروگے equal کا sign لگاؤگے اور constant use کروگے k اور یہ expression ویسے ہی آ گیا اب یہ والا جو expression لکھ لیا نا آپ نے یہ rate equation ہے rate law بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بھی clear کر دوں اگر یہاں پہ ایک ہی reactant ہوتا تو صرف ایک ہی reactant لیتے آپ یہاں پہ اب یہاں پہ تو کیونکہ ہمارے chemical reaction میں دو reactants ہیں تو دونوں کی concentration write کی ہوئی ہے آپ رکھنے آپ نے ٹھیک ہے اچھا اب ذرا دوبارہ definition کی طرف آ جاؤ کیا تھی definition کہ order کیا ہوتا ہے chemical reaction کا sum of the powers of the concentration of the reactants reactants کی concentration کی power یہاں پہ کیا ہے x اور y ان کا sum ان کو add کرنا ہے آپ نے that will be the order of this chemical reaction x plus y is the order of this general chemical reaction ٹھیک ہے یہ تو سمجھ آ گیا ہے یہاں تک آپ کو order calculate کر لیا آپ نے اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان x اور y کی جو values ہیں وہ آپ experimentally calculate کرتے ہو ٹھیک ہے اگر تو question میں وہ آپ کو inform کر دے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا کہ x کی value ہے 1 by 2 اور y کی value ہے 3 by 2 ٹھیک ہے یہ اس طرح سے direct values دے دے یا کوئی بھی in form of sentence آپ کو کوئی information provide کر دے ٹھیک ہے ان values کے بارے میں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو add کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر x اور y کی value 1 by 2 اور 3 by 2 ہے سو پھر order کیا ہو جائے گا دونوں کو simply add کر دو گیا سو order of the reaction is جس کو آپ overall order بھی بولتے ہو 1 by 2 plus 3 by 2 تو یہاں پہ 2LC ہم آ گیا اور 1 plus 3 یہ کتنا ہو جائے گا 4 4 by 2 will be 2 ٹھیک ہے تو finally order کتنا آ گیا overall order of the reaction 2 آ گیا ٹھیک ہو گیا سو اس طرح سے آپ order calculate کرتے ہیں یہ ہوتا ہے order of a chemical reaction اگر نہیں سمجھ آئی ایک اور example کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ ایک chemical reaction لیتے ہیں جس میں 2N2O5 reactant ایک ہی reactant 2N2O4 ایک product اور O2 یہ دوسرا product ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ ہمارے پاس جو reactant ہے dinitrogen pentoxide product کیا ہے dinitrogen tetraoxide اور oxygen دو products ٹھیک ہے یہ chemical reaction اب سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے rate expression لکھیں گے یہاں پہ دیکھو ایک ہی reactant ہے تو rate proportional ہو جائے گا concentration of this reactant N2O5 ٹھیک ہے اور power میں اس کی x آگیا سائنہ proportionality ختم کر کے constant لگائیں گے اور اس کو as it is لکھ دیں گے تو یہ rate equation آگئی یا جس کو آپ rate law بولتے ہو ٹھیک ہے اب اس کا جو order ہے اس chemical reaction کا وہ کیا ہے x کیونکہ اور تو کوئی reactant ہے نہیں کہ x میں اور کوئی value جو ہے وہ add ہو ٹھیک ہے a کی reactant ہے اس کی power x ہے تو x is the order of this chemical reaction پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو آپ کو یہ جو power ہے x اس کی value آپ کو بتا دی جائے گی question میں ٹھیک ہے numeric value آپ کو دے دی جائے گی یا in the form of sentence آپ کو information provide کی جائے گی for example rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration of single reactant یہاں پہ آپ کو information مل رہی ہے کہ rate of reaction وہ directly proportional ہے to the first power of concentration of single reactant مطلب یہاں پہ جو reactant ہے اس کی power کتنی ہے 1 ٹھیک ہے so x کتنا آگیا 1 آگیا تو یہی basically order of the reaction ٹھیک ہے کیسے write کر سکتا ہوں x کی جگہ پہ simply میں 1 لکھ دیا ٹھیک ہے so finally order of the reaction is equal to 1 ٹھیک ہو گیا یہی basically order ہے اس chemical reaction کا صحیح ہے so یہ ہوتا ہے order of a chemical reaction hopefully آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا lecture پھر بھی اگر آپ کو کوئی confusion ہے کوئی بھی question ہے آپ کا تو آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ لیا کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو بھائی ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیا کریں اپنے فرینڈزو سرکل میں چینل کو بھی سبسکرائب مار دی نظر ہے ٹھیک ہے تینک یو فر ویڈیو